ہم کچھ ٹیکنیکل ایسیو پہ بات کر رہے تھے اس میں آج کی ہماری ڈسکیشن اس ویڈیڈیشن کے حوالے سے ہے اس میں کل آس ایکٹر میں میں کل بات نہیں ہوں کل آس ایکٹر میں ہم نے ای کامرس ویب سائن کو ختم کیا تھا اور یہ وی تیری سی ویڈیشن بسیکلی ویڈیڈیشن کے سٹینڈرڈ کے حوالے سے ہے کہ ویڈیشن کے حوالے سے ہے کہ جو ویڈیشن آپ بناتے ہیں اتنے قوالیٹی ٹیسٹ بھی کیا جانا چاہیے کہ ویڈیشن لو آپ کی بنی ہیں وہ کیسے بنی ہیں اس کا تعلق آپ کی ویڈیشن کے ساتھ جانے کہ اگر اس طرح ویڈپریس کی ایک تھیم آپ کی ہاتھ لگتی ہے ویڈپریس کی ایک بنی ویڈیشن آپ کو ملتی ہے کیونکہ وہ ایک پروسس سے وہ تھیم ٹیسٹ ہو کے آپ کے پاس آتا تو اس میں کچھ ایشوز کام ہوتے ہیں اگر ایک بڑا کوئی کامل سٹور ہے بڑی ویڈیشن آپ خود بنا رہے ہیں اور اس کا آپ کوالیٹی ٹیسٹ نہیں کر رہے تو آپ دیکھیں گے اس ویڈیشن میں کچھ ایسے مسئلے ہوں گے کچھ اچھے ایشوز ہوں گے کچھ ایسی ہوگا کچھ ایسی ہوگا جس سے ویڈیشن کی پرفارمنس ویڈیشن کی سپیڈ اور اس کی ویڈیشن میں رینکنگ میں ایشو آ رہا ہوگا تو اتنیہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک ویڈیشن کمپیٹ کر لیتے ہیں تو اس کا ایک پوالیٹی ٹیسٹ کیا جائے اس میں ایشوز تو نہیں ہے کیونکہ ایک پوالیٹی ٹیسٹ میں جب یہ سورٹ پر لگتے ہیں یہ تین طرح ایسی چیزیں ہیں جن کو ٹھیک کیا جانا بہت ضروری ہے دوسری آپشن یہ ہوتی ہے کہ ویڈیشن میں بارننگ ہوتی ہیں بارننگ کا مطلب تک کہ اس کو بھی ٹھیک کیا جانا چاہیے جن سورٹ پر سے ہم ٹیسٹ کرتے ہوں کچھ ایسی انفرمیشن بھی دیتے ہیں جو بات دفج ان کے ساتھ بھی چلا جا سکتا ہے تو نورملی ہم یہ ٹیسٹ کر کے اپنے ڈیویلپر کو دکھاتے ہیں کس پہنچنے کیا جا سکی کرنے اگر آپ ٹیسٹ نہیں کرتے اس کو ٹیسٹ کے بعد جو ایررز ہیں ان کو نہیں کھالتے تو اس میں آپ کا ایسی او ایفیکٹ ہو سکتا ہے مثلا جیسے ہم نے آل ٹیسٹ کی بات کی تھی گرافک میں جس اگزیمپل ایک دے رہا ہوں گر آل ٹیسٹ میسنگ ہے تو جیس آٹ پیر جو ٹیسٹ والا ہے یہ آپ کو ایررز دے گا کہ جیسے میسنگ ہیں اگر آپ آل ٹیسٹ نہیں بھی لگاتے چلتی رہے گی لیکن اس کا ایفیکٹ ایسی او پہ جا رہا ہے آپ کی ویب سیٹ میں کوڈنگ اوبر لیپ ہے کوڈنگ زیادہ ایکسٹر کوڈنگ ہے کوئی ایررز ہیں جس سے یہ ہوگا کہ ویب سیٹ کو پرفارمنس پہ فرق پڑ رہا ہے جس سے یہ ہوگا کہ ویب سیٹ تو چلتی رہے گی لیکن یہ کہ وہ ایسی او پرینلی اس کا وجہ نہیں بنے گا تو ہمیں ویب سیٹ کو کمپیٹ کرنے کے بعد اس کو اس ٹیس پروس سے گزارنا چاہیے تو میں نے کہا نارملی اس میں جو رزلٹ آتا ہے اس میں زیادہ کام ایسی او والے بندے کی کرنے والے نہیں ہوتے جو کہ زیادہ کام وہ ہوتے ہیں جو کہ ڈیویلپر کی کرنے والے کام ہوتے ہیں جو اس ریپورٹ کا رزلٹ آتا ہے ڈیویلپر کو ہم جو فائل شیئر کرتے ہیں بنا کے ٹی ورک ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو ٹھیک کر کے دے جو ویب سیٹ میں کوئی ایرز آتا ہے اس میں ساتھ ساتھ آپ ان سلائٹ کو ریک بھی کرتے جائیں دیکھتے بھی جائیں اور اس میں دیکھیں کہ اس پیس کی پہلی سلائٹ میں کیا کہ یہ بسکلی ہوتا ہے ڈیفرنٹ کیلنگ کی ڈیفرنٹ طرح کی ایررز ہوتی ہیں جب کچھ ایسی چیزیں جو آپ نے میس کی ہوتی ہیں اس کی وجہ سے آپ کی ویب سیٹ پر پورا نہیں ہوتی اس کا ڈلد یہ آتا ہے کہ آپ کی ویب سیٹ یوزر اور گوگل میں وہ بنا پاتی جو اس کی بانی چاہتی تھی وہ یوزر فرینڈ ہی نہیں بنی جا گوگل فرینڈ تو آپ کو ٹیپسٹ بنانے کے پاس میں نے کہا اس کو اس ٹیس پروس سے گزارنا ہوگا ایس آگیا کہ اب وہ اس کو اگر کیوں کیا جاتا ہے کیوں اپورٹنٹ ہے تو اس میں بھی یہ بات آپ سے کر رہا ہے کہ اگر آپ کی فارمیٹنگ ویب سیٹ کی اچھی نہیں ہے جس کی وجہ سے ویب سیٹ اپنی پر فارمنس کم رکھے گی کام ہو جائے گی اس میں یہ چیزیں آپ کو ایسیو میں رینک کرنے میں جانتے ہیں اگر کوڑنگ ایرر ہے جب ویب سیٹ سلو ہے جب ویب سیٹ میں ایک ویب سیٹ میں ایک ویب سیٹ میسنگ ہے اگر آپ پورا کل لیتے ہیں تو اس کا ایسیو پہ آئے گا وہ آپ کو جیسے ایسیو میں ہلپ آٹ کریں جانتے ہیں جانتے ہیں کہ اور اس میں کہلے کہ ڈسپلے ٹھیک ہو پھر اس ویب سیٹ کا تمام براؤزر فرینڈلی ہونا تمام براؤزر میں وہ کمپیٹیبل ہو کے آپ کی براؤزر اے براؤزر میں ٹھیک ہوتی ہے بی براؤزر میں بھی اس کے لیے لکھ ٹھیک ہونی چیزیں بھی بیسیکلی اسی میں آتی ہیں پھر اس کا ڈیوائس میں تمام ڈیوائس پہ ٹھیک ہونا موبائل پہ ٹیپ پہ جب باقی جو ڈیوائس پہ اس کی لکھ کیسے ہوگی لیپ ٹاپ پھر لکھ ایسی ہوگی کچھ سے بھی بیٹر کرتے ہیں اگر اس میں ہاں پھر ڈیفرنڈ طرح کس آٹ پھر دیں جن کے ٹھوٹ پھر ٹیٹس کیا جا سکتا ہے کس آٹ پھر آپ کے پاس ہے اور اس آٹ پھر میں ہم ٹیسٹ کر دیں جی بتائے گا آپ کو ویب سیر کا کیسے آپ نے ٹیسٹ کرتے ہیں ٹھیکی ڈیفرنڈ ٹھیک ڈ bey ڈیفرن موسیقی 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 بہتر کر سکتے ہیں کہ کل کو ایمپیکٹ آب کے مانے کا اسیو پہ آج کے بعد آجیں اسی سلائیڈ میں نیکس دو چیز امپورٹنٹ اس کے بعد ہم نے کرنی سکیما مارکب پہ ہم نے بات کرنی تھی جو کل بھی ہم ڈسکرس کرنا لگے تھے اور اس سے زیادہ ایمپورٹنٹ پورشن یہ ہے اس کا بیٹ پر زیادہ ہے اسیو میں یہ کام اسیو والے بندی کام ڈیورپر کا تھا جہاں میں نے کہہ سیو والے بندی آج مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج اسیو میں اس کا مطلب کیا آزار میں آپ کو بتاتا ہوں جس کی بہت سپل ایک زیمپل میں دے دا ہوں کہ جیسے آپ کہلیں کہ گاڑی میں آپ ایکسیسریز لگا لیتے ہیں ایکسٹرا چیزیں لگا لیتے ہیں جس سے گاڑی کے لکھ بہتر ہو جاتی ہے یہ بھی ایسیو میں کچھ ایکسیسریز ہیں ایکسٹرا جو ویبسائیڈ میں اگر آپ لگا لیتے ہیں تو آپ کی سیل یوزر کا ٹرس آپ پہ بہتر ہو سکتے ہیں اس کے کار ایزیمپل میں دیتا ہوں جیسے آپ ایسے بھی اس کو سمجھیں کہ جیسے ایک شاپ ہے ایک سٹور ہے اور ایک سٹور ہے آپ کا اور آپ نے اس سٹور سے باہر کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں دوبارہ سنیگا کہ آپ کا ایک سٹور ہے اور اس سٹور سے باہر کچھ چیزیں آپ نے رکھی ہوئی جو سٹور سے باہر آپ چیزیں رکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آنے جانے والے کو نظر آتی ہیں آنے جانے والے کو نظر آتی ہیں جس سے آپ کی سٹور میں کسٹمر جو ٹریول کر رہے ہیں موگ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کی سٹور میں آ سکتا ہے لہنی کہ آپ سٹور سے ایکسٹر آپ نے ایکسٹر سپیس لی ہوئی ہے آپ کا ایک سٹور ہے اور آپ سٹور کے باہر آپ نے کوئی چیزیں ایکسٹر رکھی ہوئی ہیں جس میں سٹور آنے جانے والے کوئی چیزیں باہر پر نمیان نظر آتی ہیں جس سے کسٹمر آپ کے سٹور میں آ جاتا ہے جس سٹور میں آپ آپ نے باہر اس کے جو ایک ایک فرنٹ پہ اس کا ڈسپلے رکھا ہوتا ہے اس ڈسپلے کو دیکھے لوگ سوڑ کے اندر آ جاتے ہیں آپ سمجھیں یہ بھی ویب سیڈ کے ایک ڈسپلے ہے یہ وہ ڈسپلے ہے جو سٹ انجن کے اندر بنتا ہے دوبارہ سنیں کہ آپ کی ویب سائٹ کا جے ایک سٹ انجن کے اندر ڈسپلے سینٹر یہ والا جو ٹائے گئے اب اپنی ویب سیڈ کے ساتھ اس کے جس میں بہت ساتے ہیں تو آپ کو ٹیکن کرنے پڑے کہ وہاں ڈسپلے سیڈ کے ساتھ سکیما مارکب کی جو چیزیں ہیں یہ ویب سائٹ کا سرٹ انجن میں ڈسپلی سینٹر ہوتا ہے اگر آپ اس کو کنفیگر نہیں کرتے ویب سائٹ سرٹ انجن میں تب ہی آپ کی نظر آ سکتی ہے لیکن لیکن آپ کو سی ٹی آر کم رہ سکتا ہے لوگ آپ پہ کلک کم کریں گے لوگ آپ کی ویب سائٹ کو دیکھ رہے ہوں گے لیکن اتنے کلک ہی نہیں کر رہے ہوگے اس کی ریزن کہ آپ کی ویب سائٹ کا سرٹ انجن میں ڈسپلی سینٹر ہی گئی ہے سر وہ اس کو کافی پروبلم ہے مرے پاس آیا باکیوں کو بھی پروبلم آیا اس کے لئے مرے پاس آیا مرے پاس آیا مرے پاس آیا اگر تو کٹ کٹ کے آ رہی ہے کچھ کو کٹ رہی ہے کچھ کو اوکے ہے تو اس کا مطلب یہ تھا کچھ اگر کچھ کو صحیح آ رہی ہے تو اس کا مدلہ تا ہے میرے ان پر مسئلہ نہیں ہے پھر آپ اپنے انڈ پر چیک کریں ویسے میں تھوڑا سا روک روک کے بھو رہا ہوں لیکن اگر آپ کو جب بولتا ہوں تو آپ صحیح سمجھ آتی ہے اس کا مدلہ تا ہے پھر کوئی میرے ان پریش نہیں ہے اچھا بات ہو رہی تھی کہ جی ویب سیٹ میں میں نے کہا کہ آپ کا ایک ڈسپلی سینڈر ہے آپ کا ویب سائٹ کی سرچ انجن میں تو جی جتنا آپ بہتر رکھنا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ کو جو ٹیگنگ اپنی ویب سائٹ میں کرنی پڑے گی اگر ان ٹیگ کو آپ مش کرتے ہیں تو ویب سائٹ سرچ انجن میں آپ کی تب بھی رینک ہو سکتی ہے لیکن اسیو کیا بنے گا کہ اس میں جو چیزیں پروپر ڈسپلی میں آنی تھی ایسی ویسے نہیں ہوگا یہ وہی بات ہے کہ اس کے بغیر ایسی ویسی ہے جیسے آپ کو کچھ چیز اپنی کسی جگہ پر رکھ رہے ہیں ایک پروپر رین کر کے رکھیں ایک اپنے ویسے رکھا ہوئے اس کا ملک تک ایسیو میں اس کا رول ہے آپ کو جی اپنی ویب سائٹ کے اندر جی چیزیں ایڈ کرنی تنگی ہیں اس میں وہ ویب سائٹ جن کا بزنس ہوتا ہے جو سرویس ویب سائٹ ہوتی ہیں یہ ایڈ کامرس ویب سائٹ ہوتی ہیں تینوں کے لیے بیسر ہیں جیلی کہ آپ کا سرویس بزنس ہے آپ کا ایڈ سائس کیلئی بھی اس میں فیچر ہے اس میں ایسیو کے لیے بھی فیچر ہے اگر آپ کا سرویس کا بزنس ہے اگر آپ کا پروڈیکٹ کا بزنس ہے کسی بھی طرح کے بزنس کیلئی یہ فیچر آپ کا اچھا فیچر ہے اس کو دیکھتے کہ کیسے ہوگا اس کے لیے اپنڈ پیٹھڈ ہے ہے اس کے لئے سورٹ فیر بھی ہوتے ہیں اس کی مینویل بھی کام سے جا سکتا ہے ایک اچھا سورٹ فیر ہے جس کے تھوڑھ میں کام کر کے آپ کو دیتا ہوں اس سورٹ فیر کے تھوڑھ آپ یہ کام ایزیلی کر سکتے ہیں اگر آپ نے جیسے کنفیگر کرنی ہے اس میں سورٹ فیر کے اندر آپشن ہے دیکھیں کہ جب آپ اس کو خوابن کریں گے تو آپ کو کھولیں گے تو سکیمہ آ رہی ہے اس میں آپ سب سے پہلے آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کی ویب سیٹ کا بزنس ہے آپ کی ویب سیٹ کس نیچر کی ہے جو کہ سکیمہ مارک اپ کے جو فیچر ہیں وہ بھی اسی کے لحاظ سے آپ نے رکھنے ہیں جو آپ کی ویب سیٹ کا سبڈیکٹ ہے سکیمہ مارک اپ کے جو فیچر ہیں یہ اس کا تعلق آپ کی ویب سیٹ کے بزنس کے ساتھ ہے اگر آپ کا ڈاکٹر ہیں تو اور طرح کی اپشن ہے اگر آپ ڈاکٹر کا جو آپ کی ویب سیٹ ہے تو اور طرح کی اپشن ہے چی طرح ڈیفرنٹ بزنس کے لیے ڈیفرنٹ طرح کی اپشن ہے ڈیپین کرتا ہے کہ آپ کی ویب سیٹ کا سبڈیکٹ کے ہے ڈیپین کرتا ہے اگر پیٹ تھیم میں کوئی ایشو ہو تو پیٹ تھیم میں جہاں سے آپ نے لیا ان سے چیٹ کریں یہ ان کی ضبیداری ہوتی کہ وہ آپ کو سپورٹ دیتے ہیں اس بات کی جن سے آپ لیتے ہیں خاص ساتھ اگر آپ کا پیٹ تھی موسیقی بزنس میں آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں اور لوکل بزنس میں آنے کے بعد آپ دیکھیں کہ جی آپ کے سامنے پیرامیٹر جن کو آپ نے فیل کرنے سکتے ہیں جس سارا فارم ہے جو آپ نے فیل کرنا ہے اس کو آپ کو سکتے ہیں کچھ آپ کو سکتے ہیں ہزاروانیز آپ کو ساری آپ کو سکتے ہیں کہ میری ویبسیٹ آپ کو کوئی اپنی کہہ لیں کہ آئی ڈی کوئی دے سکتے ہیں اپنی جیسے آپ کہہ لیں کہ علی ایڈ دی ریٹ اسی طرح آپ اپنی ویبسیٹ کا نیم دینا چاہتے ہیں اپنا فون نمبر دینا چاہتے ہیں اس طرح اگر آپ کی پروڈیٹ کی پرائیس ہے وہ دینا چاہتے ہیں ڈی کوئی دیکھیں کہ یہ بات ہم نے ڈسوس کی تھی آپ کو یاد ہو بے جب ہم آپ نے اپنی ویبسائی اپنی لوکیشن کا بتانے آپ اپنے بتائیں گے کہ آپ کی کون کون سے بنتے ہیں وہ آپ نے جہاں بتانے ہیں کہ ہم نے تب بھی جس کیا تھا کہ اگر آپ نے بتانے ہیں سارے تو آپ کیسے بتائیں گے اس طرح بیریو نکال کے آپ بتائیں گے کس ایڈیا میں آپ نے دے رہے ہیں ہمارے ٹاؤن میں لاہور میں یا ٹاؤنشپ میں تجھے بیریو نکال کے بھی آپ بتا سکتے ہیں خاص سب پہ کیونکہ آپ نے لوکل بزنس کہا تھا تو لوکل بزنس میں اس کی اپورٹنس ہے اگر آپ لوکل بزنس نہیں ہے پھر آپ اس کو نا بھی دیں لوکل اگر آپ بھی اور پیرامیٹر لیتے ہیں اگر آپ تو اگر جاپ کی ویب سائل لیتے تو یہ آپسین آپ سے پوچھتا جو لوکل بزنس میں پھر وہ آپ سے یہ آپسین بھی پوچھتا ہے اس کا مطلب جس سارے چیتے آپ بنائیں تیار کریں جی آپ کے سامنے ایک پائل بن گئے اور ادھر آپ اپنی اوپنننگ فیس بوک کے پروفائل بھی اپنے دے سکتے ہیں کسی کے اگر آپ نے دے رہی فیس بوک کا اپنے آپ کے تو میرا پیج ہے پیج ادھر آپ کو آپ نے پرس کریں آپ نے آپ انساگرام کا دے سکتے ہیں آپ آدمی یوٹیوب کا دے سکتے ہیں جس کو بھی آپ نے بنانا وہ بنا جب جس ساری چیزیں کٹھی ہو جائیں تو آپ کے سامنے جی پورڈ بن جائے گا اس پورڈ کو آپ نے جب کل نے جی پورڈ کاپی کریں آپ اوپر آپشن آرہی ہے پورڈ کاپی کریں اور کاپی کر کے آپ اپنے ورڈ پیس میں جا کے آپ کو یاد ہوگا وہ لاسٹ ریچر میں بھی ہم نے بات نہیں کی ایک پلگن ہم نے انسٹال کیا تھا ایک پلگن ہم نے انسٹال کیا تھا کہ آپ ہیٹر میں جا پوٹر میں جا کے وہ اپری ٹائگ آئڈ کر سکتے تو جا کے آپ کیا نورپری باڈی میں ایڈ کیا جاتا ہے بہت دفعہ لوگ رہے ہیٹر میں بھی کیا ہوتا ہے لیکن بیسٹ پیکٹر سکتے آپ اپنے ہوم پیج کی باڈی ٹائگ میں جا کے جو پورڈنگ آپ نے جاں سے کوپی کی جا کے پیس جاتا اس کی لائب اتنی ہی ہے کوپی کریں گے جا کے دباہ مجھے اس میں اگر آپ کا بزنس ڈیفرنٹ کٹیگری کا ہے جو آپ کے ڈیفرنٹ پیجر پر ڈیفرنٹ درہ کا بزنس ہے اور تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اس میں ہر پیج پر ڈیفرنٹ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا ایک کی کٹیگری کا بزنس ہے تو پھر آپ لگاتے ہیں تو کافی ہوگا بننا میں نے کٹیپار پیج بھی لگ سکتا ہے ڈیفرنٹ کرتا ہے آپ کے لینکے اس ویبسٹ پر بزنس کی کیا موسیقی جو آپ پوچھ رہے یہ بلکل یہ آن پیج کا جس کا آن پیج چے کچھ لگ نہیں یہ آن پیج کا فیچر ہے یہ آن پیج کا فیچر ہے موسیقی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈیفر stun ڈیفرنٹ موسیقی 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 اس کے بعد آلیں نیکس ڈسکشن اسی فائل کے اندر ہے جو کہ ربورٹ ڈاوٹ ٹی ایکس ٹی ہے وہ اسی سوٹ فیر میں ندداری اس کو بھی ہم ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں ربورٹ ڈاوٹ ٹی ایکس ٹی بھی انٹرویو میں پوچھے جانے والا کافی کومن پیشن کے جواب ایسیوں کے انٹرویو میں جاتے ہیں تو لوگ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں اس پائل کا تعلق کیا ہے کہ اس کا استعمال پہلے دیکھنے کی کیا ہے آپ کی ویب سائٹ اور یہ سرچ انگین گوگل ہے درمیان میں یہ فائل آئے جس کا نام ربورٹ ڈاوٹ ٹی ایکس ٹی ہے آپ نے اپنی ویب سائٹ کے بارے میں گوگل کو کوئی میسے دینا آپ نے گوگل کو کنٹرول کرنا ہے گوگل کو فیلٹر کرنا ہے تو آپ اس فائل کرتے ہیں کیسے انڈیکس اور نو انڈیکس والا کام تھا وہ ایک اور نو انڈیکس اور انڈیکس والا کام پر پیج تھا یہ چیز پر ویب سائٹ ہے پر پولڈر ہے پر پیج بھی ہے گوگل آتا ہے آپ کی ویب سائٹ پر پوری ویب سائٹ کو جا کے انڈیکس کر لیتا ہے آپ اپنی ویب سائٹ میں سرچ انگین کو کہاں تک ایکسس دینا چاہ رہے ہیں تو کام ربورٹ ڈاوٹ ٹی ایکس ٹی سے فائنل ہوگا اس کو اور سیمپل ایکزیمپل جیسے آپ فنکشن میں کوئی گیس آ رہے ہیں تو آپ کوئی گیس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے جو گار تو اس کو آپ نے میسے دیا کہ آپ نے آنے والے گیس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے کسی کو فولڈ ڈنائے کرنا ہے کسی کو آپ نے پارشل ایکسس دینی ہے کسی کو میکسیم ایکسس دینی ہے فنکشن کی تو آپ بتا سکتے ہیں سیم اس فائل کے اندر ہم سرچ انگین کو میسے دیتے ہیں سرچ انگین کو پارشل ایکسس کتنی ایکسس دینی ہے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں سرچ انگین کو بلکل آئے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس فائل تک آئے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہ آئے تو آپ نے آپ سمجھے کہ اس فائل کے اندر سیٹس ان کو اللہ یا دنائی ہم کرتے ہیں جیسے ہی آپ کی ویب سیٹ کی ہوسٹنگ ہوتی ہے یہ فائل آٹومیٹکلی بن جاتی ہے جیسے فائل کا تعلق آپ کی جیسے ہوسٹنگ ہے یہ ڈیفالٹ فائل کریئٹ ہو جاتی ہے لیکن اگر جو ڈیفالٹ فائل کریئٹ ہوتی ہے تو اس کا جو ڈیفالٹ بنتا ہے وہ کھول اللہ ہوتا ہے یعنی کہ ڈیفالٹ میں جب جو فائل بنتی ہے اس میں کھول اللہ کی آفشن ہوتی ہے کھول اللہ کا مطلب تھا کہ سرچ ان کو پوری پرمیشن ہوتی کہ آپ کی ویب سیٹ میں آ سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو منع کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اسے پانٹول کرنا چاہتے ہیں تو کہ سکتے ہیں کہ آپ نے آنا ہے تو وہاں تک آنا ہے کھول اللہ کرنا یا پانٹول اللہ کرنا وہ سارا آپ جانتے کے ساتھ سکتے ہیں جی بچوں اس میں پھر کوئیٹشن آف کرتے ہیں جیسے انڈاکشن دیا اسی لائپ کرتے ہیں اس فائل کو بنانے کے لیے کریٹریہ یہ ہوگا کہ یہ فائل آپ کو مینویل بھی بن سکتی ہے جن میں جا کے اس فائل کو کریٹ کیا جاتا ہے اور اس کا گوگل سے بڑی اچھی ہلپ مل جاتی ہے میں آپ کو گوگل سے اس کی اچھی ہلپ لے کے دیتا ہوں کہ کیسے اور اور مل جاتی ہے مل جاتی ہے مل جاتی ہے مل جاتی ہے اس میں دیکھیں کہ اگر وہ ڈیفرنٹ تلہ کی آسنن دے گا اگر آپ کمانڈ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اور سریک کا مطلب ہوتا ہے ہر اگر آپ یہ کمکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے آپ گوگل میں یہ ڈریکٹری ڈینائی کر سکتے ہیں پولڈر ڈینائی کر سکتے ہیں یہ پولڈر ڈینائی کر سکتے ہیں پولڈر کے اندر پولڈر ڈینائی کر سکتے ہیں یہ بھی آپشن ہو بھی ہے اس کو اگر میں تھوڑا سو اور سیمپل کنفیگر کر کے دوں آپ کے لیے تو ایسے ہو سکتا ہے پہلی باری کا مطلب تھا کہ آپ گوگل کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اور اگر آپ کو اس کو ایسے لیتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی پولڈر دیتے ہیں ای بی سی اور پولڈر کو ایسے کہتے ہیں اس کا مطلب تھا کہ آپ نے پولڈر کو ڈینائی کیا اور اگر آپ اسی کو کسی ایک پائل میں ڈینائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پوسیول ہے آپ کو پولڈر کا نمی بتائیں ای بی سی سلیش اے ڈاٹ آئی جیم اس کا مطلب تھا کہ آپ نے یہ پولڈ جنائی کیس طرح لوگوں نے کنٹیٹر کیا ہوتا ہے آپ کے لیے یہ بات کب اس کی ضرور پڑی گی خاص طور پر غراب کی ویبسیٹ ابھی انڈر کنسکشن ہے ویبسیٹ آپ نئی بنا رہے ہیں اس نئی ویبسیٹ کے اندر آپ کا آپ کو نئی ویبسیٹ بنا رہے ہیں اس نئی ویبسیٹ کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ کونٹینٹ ابھی کوپی پیس ہے ویبسیٹ انڈر کنسکشن ہے گوگل کو اس کو پرنٹییں ڈالے بھی آپ کی کمپلیٹ نہیں ہوئی بات اپنے اپنی اپنی ایک ویبسیٹ بنائی ہوتی جس میں ڈیفرنٹ ڈیریکٹری بنا کے ہم کلائنٹ کی ڈیویلمنٹ کرتے ہیں جیسے میرے پاس میری ویبسیٹ بناتے ہیں تو ہم کلائنٹ کی لائیو ٹومین پہ اس کی ویبسیٹ نہیں بناتے ہیں کیونکہ لائیو پہ بنائیں گے تو اس وقت اس کی پرانی ویبسیٹ بھی چاہ رہی ہو ہم ہم پرانی کو ٹھیک کرتے کرتے ہیں نئی کو بنانا شروع کرتے ہیں نئی ٹائم لے لے تو کلائنٹ کو ایشو بھی ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی پرانی ویبسیٹ چلتی رہنے دیتے ہیں اپنی کسی ڈومین میں بولٹر بناتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو لائب کے لیے سب ڈومین دی تھی تو اب اگر کلائنٹ کی ویبسیٹ ابھی بن رہی ہے ہماری ویبسیٹ کے اندر اور اس میں کوئی ایشوز آئیں گے تو ہماری ویبسیٹ کو بھی مسئلہ بنے گا جس طرح فرض کے لیے میں ایک کلائنٹ کی ویبسیٹ بنا رہا ہوں میری میں نے ایک ڈیپولٹ ہوسٹنگ لی ہو یا گوگل اپنی یہ والی کلائنٹ کی ویبسیٹ ہے فرض کے لیے اس کا نیم ہے اے اس کا نیم ہے فرض کے لیے کلائنٹ کا بزنس ہے ہیلتھ یہ اس کی میں سب ٹمین بنا رہا ہوں پھر کل میں اس کی ویبسیٹ بھی ڈیویلپ کر رہا ہوں وہ بھی میں اسی کے اندر بنا رہا ہوں اور پہلے کا ہیلتھ ویزنس ساگلے کا ایسیو ویزنس سا اب اگر آپ دیکھیں تو ویبسیٹ کے ایک کے اندر ہی ایپ سپٹ میں بنامنا کے کلائنٹ کی ڈیویلمنٹ کرویں اب جب ڈیویلمنٹ کر رہے ہوں گے تو کسی چیزیں پلس مائنس ہو رہی ہوں گی تو ہم نہیں چاہتے کہ میری ای بی سی ویبسیٹ کے کلائنٹ کے کام میں ڈیویلمنٹ ہو جائے کیونکہ شروع میں کام کافی پر سو سکتا ہے اور اسیو ہو سکتے ہیں تو ہم گے کرتے ہیں ہیلتھ والا اور اسیو والا پولڈر ربوٹ ڈیویلمنٹ میں جا کے ڈینائے کر دیتے ہیں جب تو ویبسیٹ کمپلیٹ نہیں ہوتی ڈینائے رکھیں گے جیسے ہی ویبسیٹ بن جائے گی اس پولڈر کو اٹھا کے کلائنٹ کی ویبسیٹ پر شیفٹ کر دیں گے بعد میں جاہاں سے پولڈر ہم ڈیویلمنٹ کر دیں گے اس کو ہم ربوٹ ڈیویلمنٹ میں ڈینائے ہی رکھیں گے کیونکہ مجھے اپنی ویبسیٹ کے اندر اس کو علاوہ کرانے کی ضرورت ہی نہیں علاوہ میں کروں گا تو مسئلہ ہو جائے گا کیونکہ میری ویبسیٹ کوئی شو بنے گا کہ میں کافی پیس کونٹینڈ میری ویبسیٹ میں آ رہا تو اس جاتے پہ پھر ہم جاکے ربوٹ ڈیویلسی کا استعمال بھی کرتے ہیں جی میں ڈیفرنٹ پہلو سے بات کر رہا ہوں اس کا استعمال کیا ہوتا ہے مارکٹ میں لوگ کیسے ان سے بینیفر لیتے ہیں جی اس میں کوئی اور کوئیشن کرنا چاہیے ہیں سب آپ کو بات کا نیچے کی تب سارے کلیر کہہ رہے تھے پیچھے لے کے جا رہے ہیں ایسے نہ کریں میرے پوچھا تھا کہ اس لیے ہر ایک ایک منٹ کے بعد پوچھنا اور روکھے کہ کوئیشن ہے تو بات کریں جب آگے پڑھ جائے تو پھر واپس آنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ دوبارہ ڈسکس کریں تو میں نے تب بتایا تھا کہ اس لیے مارکٹ آپ کی ویبسیٹ کا گوگل سرچ میں ڈسپلے بہتر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اگر آپ اس کو نہیں لگا کہ رینکنگ کے ساتھ آپ کو آپ کی ویبسیٹ کی ورث پڑا سنا ہے جانے کہ میں سکیما مارکٹ اپی ویبسیٹ پر کے لوگ اور دے ہوتا ہوں ڈسکیما مارکٹ رینکنگ کے ساتھ آپ کو آپ کی ویبسیٹ کی ورث پڑا سنا ملائے اس کو آپ دیکھیں ایک چل میں گوگل نے آپ کو چار لائنوں کی سپیٹ دے گی کسا چاہے ہیں آپ اپنے گوگل کو آپ نے تیل گوگل نے تیل لائنیں ایکسا آپ کو دیئے یہ جو یہ جو ملائے اس کو جس کیما مارکٹ سے ملائے اس کو ایترا میں آپ اور بھی اس میں گوگل میں ایک جیمپ ہوتے دیکھیں اگلی ویبسیٹ آگی اس کو بھی ایسا فیچر ملا یہ بینیفیٹ سکیما مارکٹ رینکنگ سے زیادہ آپ کے ڈسپلے میں حل کرتا دقیق موسیقی 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 اپلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کو آپ وہ ادھر سے بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں کیا کہتے ہیں اپلوڈ کر سکتے ہیں اور اس پائل کا نیم بھی ربورٹ اور ٹی ایک سی ہی رکھا جاتا ہے اسی طرح یہ اس کا کال نیم اور اسی ساتھ آپ نے اپنا ڈیٹا اس میں ڈال کے اس کو اپلوڈ کرنا ہوں گا موسیقی 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 ہے آپ کو پتہ جتنے بھی تھرڈ پارٹی ٹول ہے جتنے بھی تھرڈ پارٹی ٹول ہے وہ بھی جب آپ کسی بٹن پر کلک کرتے ہیں یہ ہی ہوتا ہے مسئلہ آپ کسی کرنا چاہتے ہیں تو آپ تب بھی تھرڈ پارٹی سوٹ پر استعمال کرتے ہیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں گوگل آپ کی میں جائے آپ جا کہ یہ لکھیں اور اس کا پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہو سکتا آپ کی لئے میں نے ویب چیٹ دی یہ دیکھیں میں نے گوگل پہ دی تو گوگل نے مجھے کہا کہ گوگل اس کمانڈ نے مجھے بتایا گوگل آپ کی ویب چیٹ پہ کب آیا تھا چیٹ دیسپلے میں نہیں آ رہی وہ آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں گوگل نے لاز کا ویب سیٹ کو بزر کیا تو بتا رہا ہے کہ آپ کی ویب سیٹ کو لاز اتنے بجے اور اس ٹائم پہ میں نے بزر کیا تو آپ کو ریکارڈ سارا مل جاتا ہے اپری ویب سیٹ اپری ویب سیٹ کے بارے میں گوگل سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ میری ویب سیٹ کو لاز صاحب نے اپری ویب سیٹ کے بارے میں گوگل سے پوچھنا چاہتے ہیں کب دیکھا تو میں نے کہا جو آپ چن آپ کو جہاں سے ویب سیٹ سے مل سکتے ہیں ایک ساتھ اگلی کمانڈ آپ اوپر میں کچھ چیز سپیسفک سرچ کرنا چاہتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ نے یہ سرچ کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ ڈبل کو لگا کے سرچ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک آسان ہو سکتا آپ کے لئے یعنی کہ آپ کو کو کوئی چیز سرچ کرنا چاہتے ہیں گوگل میں سپیسپک کو آپ جہاں سے کوپی کریں کوپی کر کے آپ کو ادھر جا کے ادھر رکھیں اس کو آپ شروع میں لگائیں چیزیں آپ کو ہیلپ کر سکتی ہیں چیزیں آپ اس کو سرچ کریں گے تو گوگل آپ کو کوئی چیز دکھائی گا جو اس کے اندر لکھی ہوئی ہے بلکل وہ چیزیں سرچ کر کے دے گا وہ آپ کو بتائے گا جو ڈیٹا آپ نے سرچ کیا جو گوگل میں کہاں پڑھا ہوئے بہت دفعہ آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو میں نے آرٹیکل لگا ہے کہ کسی کا پاس کوپی پیسٹ ہو نہیں ہے کہ اگر آپ یہ کمانڈ چلائیں گے تو بلکل وہ ہی بتائے گا جہاں ایک چل وہ کافی پیسٹ پڑھا ہو جاتے ایک چل جہاں پڑھا ہو ہم 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 debating ہم 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 جس میں وہ ٹپس خبر ڈسکرس ہوا ہوا اس کو نیکٹو کیورڈ بھی کہتے ہیں نیکٹو کیورڈ کا مطلب تھا آپ کو خاص کی سج میں ایکس کروڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے کر سکتے ہیں پھر آجیں کہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کسی نے اپنے پیج کے ٹائٹل میں یہ کیورڈ استعمال کی ہوئے یہ بڑا ہیلپ ہول سکتا ہے سیو میں مثلا آپ جس کیورڈ پہ آپ کو پاتا جس کیورڈ جو پریمی کیورڈ ہوتا وہ ویب شر کے ٹائٹل میں لگا ہوتا ہے جب اس کیورڈ پہ آپ کام کرنا ہے لوگوں نے اپنے ٹائٹل میں یوز کیا ہوا آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس کیورڈ پہ آپ کام کر رہے ہیں جی کیورڈ باقی کتے لوگوں نے اپنے ٹائٹل میں یوز کیا ہوا ہے اس کے لئے جی کمانڈ آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ دیکھیں اور ٹائٹل اور کالن کوپی کریں جا کے ادرے کی اصل میں یہ اتنی کمانڈ ہیں پولن تک یہ یہ آپ کی جہاں تک کمانڈ ہے اور آگے آپ کا برڈ ہے آپ گوگل میں جا کے اس کا پیس کریں اور آگے آپ میں کیورڈ بتا دیں آپ کو اپنی کمپیٹیٹر کا پتہ چال جائے گا کل کو آپ نے کس کو کس کا ساتھ کمپیٹیشن آپ کا میں ایک کار کیورڈ آپ کو سرچ کر کے بتا دیتا ہوں جی لیکن کہ اگر آپ جاتے ہیں ہمارکٹنگ لاہور ہمارکٹنگ لاہور مارکٹنگ لاہور نظر آ رہے ہیں وہ آپ کو سارے ٹائٹل وہ دکھائے گا اس سے پتہ چلا کہ یہ آپ کی تک کمپیٹیٹر آپ نے جل کو آپ نے کل کمپیٹ کرنا ہے جو ان کے ٹائٹل نکال کے دے گا تو ایسیو میں آپ سے ایسے بینیفیر لے سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی انفرمیشن سرچ کرنی ہوا تو اس میں بھی اقبول ہو سکتا ہے آپ کو خاص انفرمیشن چاہیے آپ دیکھنا چاہتے ہیں مجھے وہ ویب سیٹ دکھائیں جن کے ٹائٹل کے اندر جو ورڈ ہے پھر آپ یہ بھی سرچ کر سکتے ہیں اگر آپ نے اپنی ویب سائیڈ کے اندر جو ورڈ استعمال کیا جس کے ٹائٹل میں ہوگا وہ بھی کمپیٹر آپ کا جس کے یوریل میں ہوگا وہ بھی ٹیک کمپیٹر آپ کا جن کے یوریل میں بھی جو بندہ رکھتا ہے وہ اس کا پرینلی کی بڑی ہوتا ہے اگر آپ کے بھی بہت زیادہ اپورٹنٹ کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کمانڈ سے مطلب آپ جانتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نکھنا چاہتے ہیں کہ اس کی بڑڈ آپ کام کر رہے ہیں اس کی بڑڈ کے ساتھ کون کون سی ویب سائٹس بیک لینک لے رہی ہے جب کون کون سی ویب سائٹ بیک لینک دے رہی ہے یہ پتہ کل دے گا آپ کو اس کو میں چلا کے دکھاتا ہوں اب بہتر سمجھیں کہ میں نے کبی کیا اس کو جاک کے میں نے گوگل میں یہ لکھا اور اس کے اگر میں نے کیورٹ لیا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ٹیٹر مارکٹنگ سے کون بیک لینک لے رہا ہے کون دے رہا ہے کہ آپ کو آپ نے ایسی کیورٹ سے بیک لینک 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 Sans اور J سارو우된 تک باخر کے خase معلوی فیچر loss examine dot on لیکن آپ کمانڈ کچھ بھی چلا سکتے ہیں آپ کو سوٹر لینے کی ضرورت لیں گے لیکن میں ابھی سچ کیا میں نے لیکن آپ کو سکتے ہیں مجھے بتا رہا ہے کہ اس پیس سے لوگوں نے ڈیٹر مارکٹنگ لہور سے ڈیٹر مارکٹنگ پاکستان سے لوگوں نے بیک لینک لیے یعنی کہ یہ ویب سیٹ ہے نورملی وہ آپ کو دکھاتا ہے جو آپ کو اس کی ویڈ سے بیک لینک نورملی دے رہی ہیں یعنی کہ آپ کو تھوڑی سی سانی ہو سکتی کہ آپ کو کمپیٹیٹر بیک لینک کام بیک لیے ٹیڈیاب دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ کمانڈ بتاتی ہے بیسیکلی سائٹ کولن یا آپ کو آپ گوگل میں سرچ کریں گے تو وہ آپ کی اپنی ویب شیئر کے سارے پیجے دخوا دے گا جنہیں کہ اگر آپ یہ کمانڈ چلاتے ہیں جہاں اس کا بینفیٹ ملے گا کہ گوگل آپ کو آپ کی ویب شیئر کے حوالے سے سارے پیج دخوا دے کون کون سے پیجے ڈیکس ہے ملے گا ملے گا کہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اس پولڈر کے اندر جو پیجے میں وہ کتنے ڈیکس ہے ملے گا کہ بلاؤ کے اندر جو چلے وہ کتنے ڈیکس ہے پھر یہ ایک فائنل کمانڈ آپ کو ہیلپ کر سکتی ہے کہ آگر آپ یہ کمانڈ دیتے ہیں ڈیکس ہے آپ کو اپنے آف پیج کے لیے ویب شیئر چاہیے آپ کہتے ہیں مجھے ایسی ویب شیئر ملے جو مجھے آٹھ رائٹ پور آس یہ اس کے یورل میں ہو اور یہ اس کے ٹائٹل میں ہو ٹائٹل میں ہو اپنے کا ایسیو یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ویب شیئر ملے جو مجھے ایسیو کے والے سے کونٹینٹ رائٹ ملے مجھے ایسیو کے والے سے بیک لینگ کریں تو میں نے ایسی ویب شیئر چاہیے کمانڈ دی جس میں وہ ویب شیئر ملے رہی ہیں جو ساری آپ کو کہتے ہیں کہ اب ہمارے رہے رائٹ کریں کس سبجیکٹ پر ایسیو ایسی ویب شیئر چاہیے کمانڈ دی جس میں ہو سکتی ہے کہ آپ ایسی ویب شیئر چاہیے ہیلتھ کا بیک لینگ آپ نے کرنا ہے آپ نے پاس ہیلتھ بڑا کلائنٹ آتا تو آپ سرچ کرتے ہیں ہیلتھ ٹائٹل میں ہو اور یورل میں ہو رائٹ پار آس اس کا مطلب ہے ایسی ویب شیئر چاہیے جو ہیلتھ کے حوالے سے بیک لینگ میں ہیلتھ کریں وہ بیسکلی اس کے لیے آپ یہ کمانڈ استعمال کریں جی بچوں نے کچھ چھوٹے سرچ اپریٹر نے انجین کو ایسی ویب میں استعمال کیا جا سکتا جی بچوں نے کچھ چرا جه撒د چھوٹے سرچ پارYouTDC جی بچوں نے کچھب کچھ چھوٹے السکتاد جی بچوں کیات ف embody پچھوٹے روزاتان جنین جی بچوں ایسا کریں ایسا کریں ایسا کریں ایسا کریں ایسا کریں ایسا کریں ہم بنا دیتے ہیں تو بھوکل آہ یہ چیزیں خود نہیں لگاتا ہے ہماری آئر کے آتا ہے آہ ہماری بارج تو ایک کہلیں کے آہ ہے وہ ٹانس ہے جو ڈیویلپر کا ٹانس ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی لوگ پر میں ویب سیٹ بنا کے پھر وان شیف کر کے آتے ہیں وہ مشکل پروسٹس نہیں ہے آپ کو بھول بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو لنکھ سے کرتے ہیں بھی 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 کہا ہیں کہ لیں کہ بنانے کے بعد اس کو دوسری جگہ بھی اپورٹ کیا جاتا ہے اور جو ورٹ پرس میں بھی فیچر ہے بلکن اس کے ہوتے ہیں جس کے دروح پوری ویبسائل ایپورٹ ایسپورٹ ہو جاتی ہے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں میں اس کے بلکن آپ کو شیئر کر دوں گا جو آپ کوشتے ہیں لیکن وہ تھوڑا سی ڈسکیشن اس سے ہٹ کے لیکن ملکل پوسیبل ہے کہ پوری ویبسائل بناتے لوگ موک کر دیتے ہیں 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 موک کردی موک کر دیتے ہیں 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 موک کردی موک کر دیتے ہیں 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 موک کر موک موسیقی موسیقی ویب سائل کو اتری جلدی کو کرول نہیں کر سکتا تو ہم اپنی ویب سائل کو کرول کرنے کے لئے ویب ماسٹر ٹول کا ملتا ہے گوگل کا اپنا سوٹ پر ہے گوگل جانے کہ آپ سمجھے کہ آپ جو بھی چی کو ویب ماسٹر ٹول میں ڈالیں گے گوگل فوراً اس کو دیکھے گا اگر نہیں ڈالیں گے تو اس کو لیٹ ہو سکتا ہے بس ہو سکتی چیز آپ کی آپ نے کوئی نیا آرٹیکل لگانا ہے گوگل اس کو کو اکسیپٹی نہیں کر رہا کہ گوگل کو پتہ نہیں چلا اور باٹ اور ٹی ایسی میں جا کے گوگل کو بتا دیں گے بھائی کہ میں نے جا آرٹیکل ڈالا ہے اس کو ابھی چیک کر لیں گوگل ابھی چیک کر لیں پھر آپ کی ویب سیٹ میں کوئی ایسا اٹیک ہو گیا اندر اس کو آپ کو پتہ نہیں چلا کیونکہ کچھ اٹیک ایسی ہوتے ہیں جو ویب سیٹ میں ظاہر نظر نہیں آتے لیکن کوڈنگ میں وہ ایڈ ہو جاتے ہیں گوگل آپ کو بتا دے گا آپ کی ویب سیٹ کے اس پیج میں اٹیک ہو گیا اس کو آپ ٹھیک کر لیں تو اس طرح گوگل آپ اور گوگل کے درمیان جو بات چیت ہے وہ سوٹ پر کرواتا ہے آپ کو بہت ساری اپ ڈیٹ اس کے تھوڑھ ملتی ہیں آپ کو اپنی ویب سیٹ کی ٹیپک کا پتہ چلتا ہے ورث کا پتہ چلتا ہے یوزر کا پتہ چلتا ہے سوٹ پر کے چونکہ اگر آپ نہیں کریں گے ویب سیٹ بھی رہتی ویب سیٹ کو نہیں مسئلہ ہوتا لیکن کل کو آپ کو پتہ کوئی نہیں چلے گا یہ ایسے آپ اس کے اور میں دیتا ہوں جیسے ہم اپنا ویڈیکل ٹیسٹ اور کرواتے ہیں بہت دفعہ ہمیں پتہ نہیں چلتا اس ایشو کا ہم ٹھیک چلتے رہے ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی میڈیکل ایشو ہے تو وہ ٹیسٹ سے پتہ چل جاتا ہے جہاں تمہیں جو ویب سیٹ کے ٹیسٹ ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے اور اور کچھ کرنا جائے ویب ماسٹر ٹھول کے بارے میں آپ کو اس کی لائک کروں گے موسیقی 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 اور ایمیتر کونکس میں آپ کو پہلے سکتے ہیں بلاغم کریس میں سکتے ہیں جب آپ اسٹم لیپ کرنے کے لیے آئیں گے تو آپ کو جا کے پہلے اپنی ویب سیٹ کو اس میں ایڈ کریں گے ایڈ کرنے کی جگہ ہوتی ایڈ پروپٹی کدھر وہ آپ سے پوچھے ویب سیٹ کرنے لیے جی آپشن استعمال کریں آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ نے اس میں ایڈ کیسے کرنا ہے یہ رائٹ سائٹ استعمال کریں گے آپ کی اگر آپ کی ڈومین اور سب ڈومین بغیرہ ہوں تو یہ آپشن بیسٹ ہے سنگل یوارنٹ کے لیے آپشن بیسٹ ہے آپ نے سب سے پہلے دیکھنا کہ آپ کی براوزر میں ویب سیٹ اوپن کیا سی ہوتی پرس کریں کہ اگر میں ویب سیٹ آپ کو اپن کر دکھاتا ہوں میں ایسے نہیں لکھتا سب کو دیکھتا اور بہتر ہوگا آپ جا کے گوگل کے طور پر اپنی کھولیں میں نے جاکے گوگل میں اپنی ویب سیٹ کریں کھول یہ میں آپ کو چلو کرتا ہوں کوورویڈ لکھ کے بکھاتا ہوں جو میں اپن کی اب کوورویڈ کیسے کھول ہے آپ اس کو کلک کریں براوزر میں جا کے دیکھیں جی کیسے نظر آتی ہے جس طرح کوورویڈٹ جو براوزر میں نظر آئی ہے آپ نے یہاں سے نیم کوپی کرنا ہے اس نے ایٹی ٹی پی ایس ڈیوڈیو کا ساتھ کوپی کریں اور کوپی کر کے آپ کو ایدھا جا کے آپ اس کو ایڈ کریں اگر آپ کی ویب سیٹ براؤزر میں کسی اور طرح کھلتی آپ نے جاں اور طرح لکھا تو رضل نہیں سہی آئے گا تو آپ نے وہ ہی لکھا اور آپ کنٹیلیو کریں آپ کنٹیلیو کریں گے تو وہ آپ کو کہے گا آپ اپنی ویب سیٹ کی ویرگیشن کرائیں گے ہے جو ویب سیٹ آپ کی ہے آپ کو جی ایک بہتر ہوا کہ آپ کو جان سے ایک ٹیگ دیکھا دیکھیں ہم کہتا جی میرا ٹیگ جانتے کوپی کریں آپ کوپی کر کے اپنی ویب سیٹ کے جاتے کس کوشن میں لگا دیں وہ کہتا ہے ہیڈ سیکشن میں لگا جو ہم نے وہ ہیڈر اور پوٹر بانا میرا ٹیگ کا وہ سمال کیا تھا پلگن اس کے تروں ہم جی کوپی کرتے ہیں جا کے جیسے کوٹ پیس کریں گے ورڈ پیس میں اس پلگن میں جا کے آپ کو جانتا ہے ایک پلگن تھا ہمارا سیٹنگ کے اندر ورڈ پریس میں سیٹنگ کے بعد آپشن تھی کہ ہیڈر اینڈ پوٹر اس میں جا کے ہیڈر والے سیکشن میں پیس کریں گے اور پھر آپ ہی جہاں سے بیریفائی کریں گے بیریفائی پر کلک کریں گے تو جی ساتھ اس کو پتہ چل جائے گا کہ جی ویب سیٹ آپ کی ہے کیونکہ اس کے لیے آپ کے پاس ویب سیٹن کا پاسورڈ ہونا ضروری ہے آپ کسی اور ویب سیٹ کو نہیں آئند کر سکتے جب تک آپ کے پاس اس ویب سیٹن کی اکسس نہیں آتی بی بچے جہاں تک ایک ویشن بی بچے جہاں سے بیریفائی کریں گے بچے جہاں سے بیریفائی کریں گے بچے جہاں سے بچے بتایا تھا سامان ساپ کیں آپ کو جب آپ کو یہ کریں گے تو آپ کو دے گا وہ وہ کر جا کے آپ نے اپنی ویب سائٹ کے اندر ایڈ کرنا ہوگا اور وہ اگر ملتا ہے اس کے ثلو جب ایڈ کریں گے کیا کوڈ ایڈ ہو جائے گا تو پھر ہم ویب ماسٹر ٹول میں آکے اس کو بولیں گے کہ آپ ویریفائی کر لیں ویریفائی کرتا ہے کہ ویب سائٹ آپ کی کیونکہ ایسا نہیں کر سکتے کسی کے پیس پر تو ثلو جا آپ کام کرنے آپ کے پاس اس کا پیس پر ہونا چاہیے دیں جا کے آپ نے کام کر سکتے موسیقی کریں گے تو آپ کے پاس اس کے رائے سوڑنے کی کریں گے تو آپ کے پاس اس کے رائے سوڑنے کی کریں گے تو آپ کے پاس اس کے رائے سوڑنے کی اس میں آجائیں کہ ابھی ویب چیڑ نہیں چاہ رہی تھی اب چل کی تھوڑی سی میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں کہ سیٹنگ سیٹک اس میں پلگن وہ ایڈ نہیں ہے لگن میں آپ کو ایڈ کروا کی جیسے بتا دے تم تھوڑی سی جو پہلے سکر ہو گئی موسیقی 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 اگر آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں ادھر جا کے آپ نے جو بورڈ ہے وہ آپ نے لاکھے ادھر ہیٹر میں پیسٹ کرنے کے لئے ویب ماسٹر ٹور والا جو ٹیگ آپ لاکھے جاں پیسٹ کریں جو ہمارا سکیمہ والا ٹیک تھا وہ لاکھے جاں پیسٹ کریں تو یہ پلگن آپ نے سیٹنگ سیٹنگ کے بعد یہ پڑھو اچھا اس میں ایک چیز میں اور آپ کو دکھا دوں جو روبارٹ اور ٹی ایکسٹی والی بات بھی آپ کر رہے تھے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ وہ اگر آپ نے ادھر سے کنفیگر کرنی ہو تو کیسے ہو سکتی ہے اب یہ ویب سائٹ نہیں چاہ رہی تھی تو میں بڑا سو بیٹھ کر رہا تھا میں کہ چل جائے تو پھر آپ کو دکھاتا ہوں آپ اس میں سے ڈاک کے دوسرے پلگن بھی سٹور کر لیں با سو ڈاک کے دوسرے پلگن بھی سٹور کریں با سو با سو ڈاک کے دوسرے پوڑی با سو ڈاک کے دوسرے پلگن بھی سٹور کریں ڈاک کے دوسرے پیدار موسیقی 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 ریٹر پرو آنے والا کو کون سا کہہ رہے ہیں آپ 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 چاہیے وہ تمہیں رابطے بھی رائے وٹس اپ پوچھ سکتے ہیں جو سلائیڈ چاہیے وہ ابھی کلاس کے باہر میں سکتے ہیں میں گروہ میں سلائیڈ شیئر کر دے تو ساری جو میسے ہیں اوکے لاؤں